اسلام علیکم ایوری بڈی ویلکم بیک ٹو مائی چینل وارم ویلکم ویت این ایڈر نیو بلوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے آپ نے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آبات ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھتے ہیں اور ہم سب لوگوں کو اپنے ہی سامان میں رکھیں آمین بلوگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے کام کاج کے ساتھ میں ہی دیلی نومل لائف کی کام جو کہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں بہت ایمپورٹن رہا ہے یہاں پر میں چینج کر رہی ہوں تکیوں کے کور یعنی کہ پورا بیٹسٹ ہی چینج کر رہی ہوں یہ پہلے بیٹسٹ فرس ٹائم میں بچھا رہی ہوں اس سے پہلے میں نے یہ نہیں بچھا کیونکہ میرے امی نے پاکستان سے ابھی ریسنٹلی بھیجی جب میرا بھائی آیا تھا اس کے ساتھ بہت خوبصورت لگی مجھے بہت پیاری سی مجھے اس کا نا ڈیزائن اور پرنٹ بہت اچھا لگا گری وائٹ ان بریڈ کلر کی ہے یہ اور کافی اچھا ہے اس میں پرنٹ ہویا ہے فلاور والا فلورل پرنٹ ہے اس کا اچھا مجھے نا اس طرح کے پرنٹ اور کلر بہت اچھے لگتے ہیں اپنے روم کی حساب سے سیٹنگ کے اگر آپ پیرشیٹ لیتے ہیں کارپیٹ یا پردی لیتے ہیں لائٹ کلر کے اور فلورل پرنٹ کے ایک تو یہ آپ کی منٹل ہیلپ پر بہت اچھا ایفیکٹ چھوڑتے ہیں دوسرا یہ کہ بہت ہی ریلیکسنگ کلر ہوتے ہیں مطلب ٹینس کلر نہیں ہوتے ڈرک کلر کی طرح کیونکہ میرے پاس دو دن بیشیٹ ڈرک کلر کی بھی ہیں تو مطلب میں نے خود فیل کیا ہے کہ جب میں وہ اپنا بیٹ پر بچھاتی ہوں اور جب میں دوسری کلر بچھاتی ہوں تو مجھے کیا ڈیفرنس فیل ہوتا ہے اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن میری اپنی جو پرسنلو پی لیکن میری اپنی جو پرسنلو 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 جانب بحق شیOSH ویسے چیز روز pronto رواز نے مرین پی جانب بپل پرسنلو 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 REALRING بہت حاsteinBRING میری پرسنلو P offering اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہوں کہ کب فرڈر کے ساتھ بھی اکیتی میچ کر گئی ہے میں آدھئی ہوں واپس کچھن میں اور کٹ رہی ہوں سبزی کیونکہ میرا آج پلانی مکس سبزی بنانے کا آلو مچھر شملا مچھ اور مٹر بنانے کا اور میری مجھے بہت اچھی لگتی ہے میری موسٹ ان موسٹ فیوریٹ ہے یہ والی سبزیاں ساری مکس کر کے اور جاتی ہوئی سردیاں جاتی ہوئی سردیوں میں مکس سبزی نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اور پھر یہ پاکستانی گاجریں نظر آئی تھی ہم لوگوں کو مول میں تو میں نے فوراں سے لے لی کیونکہ مجھے یہاں ہماری گاجریں بلکل پہ اچھی نہیں لگتی پھر گاجر مجھے ویسی بھی اچھی لگتی لیکن پاکستانی گاجر کے مقابلے میں یہاں ہماری گاجر تو بہت عجیب سی ہوتی ہے تو پھر ہزم نے کہا کہ لے لیتے ہیں گھر میں چل کے مکس سبزی بنانے گی تو میں نے صرف یہ دو گاجریں لیے ہیں اور واقعی ان کو ڈالنے کے بعد سبزی کا ٹیسٹ ہی الگ ہو گیا تھا مطلب یہاں ہماری گاجر پہ میں یوز کرتی ہوں اس کا ویسا ٹیسٹ نہیں ہے جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کے گاجر کا ہوتا ہے جو ڈاک ریٹ کلر کی ہوتی ہیں اور یہاں ہماری لائٹ اورنجش سے کلر کی ہوتی ہیں مجھے تو وہ نقلی کیلٹ لگتی ہیں سج باتا ہوں تو یہاں میں گاجر کاٹری ہوں اور اس کے بعد تو ہم منائیں گے میک سبزی یہاں پر میں یوز کری ہوں گارڈن پیس کے مٹر میرے پاس یہاں فروزن مٹر تھے گارڈن پیس کی تو میں وہی استعمال کیے تھے بہت ہی اچھے مٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد سمپل سے پروسیس ہے سمپل سے مصاروں کے ساتھ سبزی ریڈی ہو گئی تھی میں نے اسے پر لسن رکٹالا لسن رکٹالے کے بعد اسے مٹر ڈال لیا اس کو اچھے سے بھون دیا دو تین منٹ کے لیے لسن رکٹالے کے ساتھ پھر اس نے باقی کی سبزی ریڈ کر دی سبزی ریڈ کرنے کے بعد ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو لسن رکٹالے کے ساتھ بھونیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیمارٹر آپ اپنے ہی ساتھ پر ڈالیں جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں میں نے اس کے اندر دو بڑے ٹیمارٹر ڈالنا چاہتے ہیں اب ہم اسے پھر سے چلائیں گے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد تاکہ کی نیشے نہ لگے کیونکہ میں نے اس میں پانی بلکل روز نہیں کیا تو ٹیمارٹر میں ڈال کے اسے اچھے سے چلا دوں گی اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے کوٹی بھی برچھے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے ہلتی پاوڈر اور یہاں پر ہماری سبزی میں بس ہم یہی تین چیزوں ڈالیں گے بیسک مسالے کیونکہ مجھے سبزی کی بھیانی ملانا بلکل اچھا نہیں لگتا اور نہ میں اس میں زیادہ مسالے اٹھ کرتے ہیں اب ہم اسے ڈھک کر تقریباً پندرہ سی بیس منٹ کے لیے ہلکی آنشور پکائیں گے اور ہم اس میں بلکل بھی پانی اٹھ نہیں کرنا اینڈ میں میں نے اس میں ایک ادھر چکنی سٹوک ڈالا تھا جس سے اس کا فلیور اور زیادہ ہنس ہوگی تھا اور بہت ہی مزی کی سبزی بنی تھی کیونکہ سبزیوں میں اور سوپ میں چکنی سٹوک بہت مزیگا لگتا ہے پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں میں سبزی چلا رہی ہوں اور یہ سیونٹی پرسنٹ کو کھو چکی ہے بلکہ ایٹی پرسنٹ کو کھو چکی تھی صرف اس کے اندر اوپر دیل آنا باقی تھا اور دیکھیں میں نے پانی بلکل ایڈ نہیں کرتا اور پانی سبزیوں کا خود ہی نکلا تھا اور وہ اسی کے اندر پکی ہیں یہاں پر میں بنانی ہوں دوسرے چلے پر روٹی اور بس کھانے بھی ہمارا بننے والا ہے اور ان لوگوں کے آنے کا بھی ٹائم ہو چکا ہے رزوان اور اسمان کے تو یہی پر میں اپنے بلک کو اینڈ کروں گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور مجھے فالو کیجئے گا میرا چلے کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ آپ لوگوں کو میرے بلک کیسے لگا مجھے اور میری فیاملی کو اپنی دعا میں یاد رکھی گا اور ہاں میں اینڈ میں آپ کو اپنے انسٹرگرام اکاونٹ کے پچھر دوں گی آپ مجھے وہاں پر بھی فالو کر لیجئے گا اور آپ مجھے میسیجز پر کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے میسیجز کے ریپلائے ضرور کروں گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں گا رکھے گا بہت سارا خیال ملتی ہوں نیکسٹ ریلوگ میں اللہ حافظ